عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ای آکناب بدو و ای آکنستین السلام علیکم جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے جنٹ ون حضرت محمد پیس بی اپن ہم این ایمبارڈیمنٹ آف جسٹس کی بک ایکسرسائز اس کے کوسن آنسلز اور ٹرانسلشن جو تھی وہ میں نے کل اپنے چینل کے پر اپلوٹ کر دی ہے سو آپ میرے چینل کے پر جائیے اور وہاں پر جا کر اس کی ٹرانسلشن اور کوسن آنسلز دیکھ لیجئے جی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بک ایکسرسائز میں آپ کا ایک بات بتا دوں کہ جو بک ایکسرسائز ہے یہ میں پارٹس میں ڈیوائیٹ کروں گی کیونکہ وہ اس وجہ سے کہ ایک دن میں آپ لوگ بک ایکسرسائز کو اچھے سے کور نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کو جو چیزیں ہیں وہ بہت آرام سے سمجھ میں آتی ہیں یعنی کہ آہستہ آہستہ سے وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ وہ جلدی پک اپ پہ لیتے ہیں اس وجہ سے جو ہے میں نے ہر طرح کے بچوں کا خیال رکھنا ہے تو دیٹس وی میں جو بک ایکسرسائز ہے وہ میں آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ سب بچوں کے لیے آسانی ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی بھی چیز کے سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور میں یہ آپ کو بات بتا دوں کہ جو میری ویڈیوز ہوں گی وہ پارٹس میں ہوں گی ہر لیسن کی سو آپ جب جائیں گے میرے چینل کے اوپر تو وہاں پر میں ایسا کروں گی کہ میں وہاں پر ہر کلاس کا الگ لگ سے پلیلیسٹ بنا دوں گی جیسے کہ فر ایکزمپل گریٹن ہے گریٹن کا جو سلبس ہوگا انگلیش کا وہ آپ کو ایک جگہ پر مل جائے گا یعنی اس کی پلیلیسٹ میں بنا دوں گی سب سے پہلے تو ہم کریں گے لینگویج اور اس کے بعد میں ساتھ اس کے گرامر بھی کروا دوں گی تاکہ آپ سب لوگوں کے لئے آسانی ہو اور آپ سب لوگ جو ہیں وہ آسانی سے اس کو کور کر سکیں اب یہ جس طرح فر ایکزمپل میں نے بھی گریٹن کی انگلیش اے ہے وہ میں نے شروع کیا ہے اس کا سلبس یہ جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد میں بہت پیٹرنز بھی ڈسکس کروں گی کہ آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے questions ہیں answers وہ important ہیں اور آپ کو کون کون سے questions کرنے چاہیے اور آپ کو کیسے تیاری کرنے چاہیے tips بھی میں آپ کو دوں گی اور اس کے علاوہ میں اس کے ساتھ ہی grabber کا course بھی 10th class سے شروع کر دوں گی تاکہ آپ سب لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے جب بھی آپ میرے چینل کے اوپر جائیں تو آپ کو یہ playlist english کی جو ہے وہ آپ کو اساری سے مل جائے grade 10 english کے نام سے playlist ہوگی سو i hope کہ جو میں ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ آپ کو اچھی لگیں اور easy way میں آپ اس کو سمجھ سکیں تو چلیے start کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو سب سے پہلا سیکشن ہے وہ ہے vocabulary سیکشن میں جو a پورشن میں اپنے میننگ جیسے مانی لکھنے موجود وہ ہیں model piety eternal earned sermon revenge commandment upheld destitute proclaimed transcend جی یہ جو لفظ ہیں ان کے اپنے meaning جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گی بہت easy language میں تو چلیے start کرتے ہیں سب سے پہلا word model model موڈل ہوتا ہے جی نمونہ پائٹی ہوتا ہے تقویہ eternal ہوتا ہے دائمی earned ہوتا ہے کمائیہ سرمن ہوتا ہے خدبہ revenge ہوتا ہے انتقام commandment ہوتا ہے حکم ربی upheld ہوتا ہے سبحالے رکھا destitute ہوتا ہے مفرس proclaim ہوتا ہے کھلم کھلا اعلان کیا transcend ہوتا ہے ابور کر جاتا ہے تو آگے چلتے ہیں book exercise کی آگے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہیں جی آگے جو ہے اسی کا vocabulary section بھی part ہے یعنی کہ choose the appropriate synonym of the following words آپ نے جو ملتے چلتے words ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں جو کہ انہوں نے آپ کو دیئے ہیں سب سے پہلا ہے equitable equitable کا جو تین انہوں نے آپ کو a b c میں جو part دیئے ہیں وہ ہے سب سے پہلا a میں fair second میں just third میں equal fair جو ہے اس کا correct answer ہوگا اس کے بعد ہے ancestors 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 اس کا correct answer four father four father پہ میں نے tick لگایا ہے a پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں antecedent b ہے four father c ہے processor پھر آگے ہے four third والا a میں دیا واہ relative b میں enemy اور c میں friend یعنی کہ enemy پہ آپ ٹک کریں گے firm ہے expensive b ہے powerful c ہے persistent c persistent پہ آپ ٹک کریں گے four ہے جی ہمارا four تو ہم نے پڑھ لیا ہے five پہ چلتے ہیں glorious glorious ہے lustrous splendid اور fabulous splendid پہ آپ ٹک کریں گے یعنی کہ b والا آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں give meaning of the following phrasal verbs and use these phrasal verbs in sentences میں نے آپ کی آسانی کے لیے جو میں نے sentence بنائے ہیں ان کے مئنے meaning پہ آگے لگتی ہیں تاکہ آپ سب بچوں کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ سب بچے آسانی سے ان sentences کو یاد کر سکیں اور اگر paper میں آپ کے پاس sentences آتے ہیں تو آپ کو اگر meaning آتا ہوگا sentence کا تو آپ آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں بلکہ سب سے بڑی بات سے ہے کہ اگر آپ کو sentence کا meaning آتا ہوگا تو آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں جی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں guilty of guilty of کا مطلب ہوتا ہے کام مجرم he is guilty of stealing یعنی کہ یہ جملہ ہے he is guilty of stealing اس میں guilty of جو ہے وہ word ہے جس کو ہم نے جملے میں استعمال کیا ہے اور اس کا جو میلنگ ہوگا وہ چوری کام مجرم ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو belong to belong to کا مطلب ہوتا ہے تعلق ہونا اور اس کا سنٹینس بنے گا she belongs to a rich family belongs to جو لفظ ہے اس کو ہم نے استعمال کیا ہے جملے میں تو وہ ایسے بنے گا she belongs to a rich family تو اس کا میننگ ہو جائے گا وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں exchange for exchange for مطلب ہوتا ہے سبران یعنی کہ you can exchange your currency dollars in this hotel آپ اس hotel میں اپنی currency ڈالر سے بدل سکتے ہیں in accordance کے مطابق complete the work in accordance with my directions اس کام کو میری ہدایت کے مطابق مکمل کرو آگے چلتے ہیں تو paragraph آ جاتا ہے اسی کا d part اس کا آ جاتا ہے یعنی کہ vocabulary section کا translate paragraph one of the lesson into urdu جی آپ نے translate کرنا ہے جو paragraph number one ہے اس کو urdu میں حضرت محمد خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness piety and success in their individual as well as social life حضرت محمد خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ ان لوگوں کے لئے جو اپنی انفرادی زندگی کے علاوہ اپنی سماجی زندگی میں بھی اچھائی تبقہ کمیابی حاصل کرنا چاہتے بتاتے ہیں ایک مکمل مونہ اور مثال ہے جی people can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral spiritual and social areas of life لوگ زندگی کے اخلاقی روحانی اور معاشرتی شعبہ میں کمار حاصل کرنے کے لئے آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور حیات مبارکہ سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں جی تو آگے جو سنٹینس سے وہ پڑھتے ہیں he has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life جی اس کا ہوگا جی آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام نوئنسانی خاتر ہر شبہ زندگی میں عمل کرنے کے لئے نہائیت عالی اور شاندار میار قائم کیے ہیں جی یہاں تک تو ہمارا ہو گیا ڈی دیکھتے ہیں جی تو سب سے پہلے جو دیا ہوا ہے وہ ہے چوز کریکٹ آپ شن جو آپ کو دیا ہوا ہے اے میں چوز کریکٹ آپ شن جی وہ ہے نمبر ون والا پیراگراف ون ڈیش ریٹیلز آف رسول خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریکٹر ریسٹکس آر جون حضرت محمد خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was a just head of the state حضرت محمد خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was just and fair even in his early life before his نبوت جی تو اس میں جو ہے سی والا جو ہے آگے چلتے ہیں اگزمپلز گیون پیراگراف 3 and 4 show that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ is a simple man حضرت محمد خاتم نبیین صلی اللہ وآلہ was fair in his dealings جو third والا ہے حضرت محمد صلی جو اے والا ہے third میں جو اے والا حضرت محمد خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 was just head of the state آگے چلتے نو دیکھتے ہیں paragraph 5 shows that حضرت محمد خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 was just head of the state the justice of حضرت محمد خاتم نبیین صلی of non muslim c wala حضرت محمد خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ was just and feared even before his نبوت جو اس میں آئے گا b wala b wala correct option ہے آگے last wala دیکھ لیتے ہیں چھو اسی best answer to whom did the رسول خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ give the following advice g when two men came to you for judgment never deciding favor of one without hearing the arguments of the others it is the most likely that you will know the truth g حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے یہ نسیت کس خود دی تھی حضرت Abu بک ایکسرسائز آپ کے لئے لے آئی ہوں یا بہت آسانی سے یہاں سے دیکھ کر سلوشن کا حل کر لیں گے اور یہ میں اس لئے بھی لے کر آئی ہوں بک ایکسرسائز کے اگر کسی بچے کی کوئی چیز میس ہو گئی ہے اور وہ سکول میں نہیں جا سکرا تو اس بات بتا دوں کہ grade 10 میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے نمبر اچھے آئیں تو آپ کو آگے جاب میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور آپ جب بھی زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے تو آپ سے سب سوال پوچھا جائے گا یا سب سے پہلی جو ڈگری پوچھی جائے گی گری ٹین کی پوچھی جائے گی کہ آپ ٹین کلاس میں کتنے نمبر آئے تھے سو پلیز آپ لوگ محنت کریے دل لگا پڑھئے یہ ہی میں آپ کو آج بولوں گی سو چلیے اللہ کا نام تو میرے چینل لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شے کیجئے اور یقین جانیے جب آپ مجھے سبسکرائب کرتے ہیں میرے چینل کو تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کسی کو کچھ سکھایا ہے کیونکہ اگر آپ مجھ سے کچھ سکھیں گے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میں انشاءاللہ فیوچر میں جو ہے وہ spoken انگلشی کلاسز بھی اپنا چینل انگلشی نیدہ کے پر ہی سٹارٹ کروں گی سو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان سے بھی کافی اچھے سے سمجھ میں آئے گی thank you so much